بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آپ سب کو اس ویڈیو میں موبائل پر غیر ضروری ڈیٹا temporary files کو ڈلیڈ کرنے کے لیے تین طریقے بتائے جائیں گے تو ان تین طریقوں کو دیکھیں آپ اس ویڈیو کو بڑے احتیاط سے دیکھیں تو سب سے پہلے اپنے موبائل پر my files پہ جائیں آپ نے موبائل کی storage کو open کریں تو my files کو open کریں تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کس طرح سے storage data جو کہ temporary files ہیں یہ unnecessary data ہے غیر ضروری ڈیٹا کو کس طرح سے delete کیا جاتا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ لکھا ہے delete unnecessary data تو یہاں پہ آپ اگر detail میں جائیں تو اس کی آپ کو وضاحت کا پتا چلے گا یہاں پہ یہ دیکھیں کہ آپ نے facebook, mx player google play services, games وغیرہ کھیل کر آپ نے جو data use کیا تھا وہ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ delete پر click کریں جیسے ہی آپ کریں گے تو یہ جو temporary data یا necessary data ہوگا وہ یہاں سے remove ہو جائے گا یہ 595 MB data ختم ہو گیا اس کے علاوہ آپ نے یہاں پہ یہ detail پہ جائیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ یہ catched data ہے جیسے ہی آپ catched data پہ click کریں گے تو یہ 103 MB catched data یہاں سے یہ دیکھیں click کریں اس کے بعد یہ delete پر click کریں جیسے delete کریں گے تو یہ catched data بھی remove ہو جائے گا تو اس کے بعد 782 MB کے لگ بگ یہاں پہ یہ miscellaneous files یعنی 551 MB ہیں 551 تو یہاں پہ click کریں جیسے ہی آپ click کریں گے یہاں پہ کسی بھی file کو select کرنے کے بعد select all کریں تو اس سارے data کو بھی delete کر دیں جیسے ہی آپ delete کریں گے تو یہ data remove ہو جائے گا تو یہاں پہ یہ دیکھیں گے کہ آپ کی mobile کی storage یہ لگ بگ ڈائی جی پی کے خالی ہے تو یہ دیکھیں کہ اس طرح سے آپ تین طریقوں کو استعمال کر کے unnecessary یا temporary files کو mobile کی storage میں سے delete کر سکتے ہیں تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ میری ویڈیو کو like ضرور کریں اور اگر دوسروں تک پہنچانا چاہیں تو اسے share کریں اور comment کے ذریعے اپنی رائے بتائیں اللہ حافظ